بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی لشکر کو مختلف بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لئے روانہ کرے گا وہ متحد ہو کر سلطان پر ٹوٹ پڑیں گے سلطان کو بدترین شکست دیں گے اور اگر سلطان کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہوئے تب بھی وہ دہلے کے سلطان کے سلطنت کے اندر دھور تک لوٹ مار اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیں گے اس طرح اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان ناصر الدین کا لشکر اپنا پڑاؤ ختم کر کے ان کے سامنے خیمہ زن ہوا ہے تو سلطان کے اس رد عمل نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا چاروں راجہ سمجھ گئے تھے کہ سلطان اور اس کے سپاسالر جنگ کیے بغیر نہیں ٹلیں گے جس وقت سلطان ان کے سامنے پڑاؤ کر رہا تھا وہ چاروں راجہ ایک خیمے میں جمع ہوئے ابھی گفتگو کا آغاز ہونے والا تھا کہ کنوچ کے راجہ ملکی رام کا ایک محافظ اندر آیا اور اسے جھکر تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا مالک میں آپ کے لئے ایک انتہائی اہم بلکہ یوں کہیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں یہ خبر ایسی ہے کہ میں اس کو الگ میں ہی کہنا چاہتا ہوں ملکی رام نے کچھ سوچا فیصلہ کیا آنے والے مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ خبر جو تم لائے ہو یہ کتنی اہم کیوں نہ ہو یہیں سب کے سامنے کہو میرا ان ساتھیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے اس پر آنے والے نے پھر تعظیم دی اس کے بعد وہ بول پڑا مالک میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راج کماری دیوانتی قنوچ سے باگ گئی ہے کدر گئی ہے کس کو کچھ پتا نہیں اس کے بعد اس مسلح جوان نے راجہ ملکی رام کو دیوانتی کے باگنے کی تفصیل کہہ سنائی تھی جب تفصیل کہہ چکا تو ملکی رام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک ملکی رام کی گردن جکی رہی باقی تین راجہ بھی خاموش تھے پھر اسی خاموشی کو مالوہ کی راجہ جہر دیو نے تھوڑا ملکی رام راج کماری دیوانتی کا قنوچ سے باگ جانا ہمارے لئے ایک انتہائی بری خبر ہی نہیں بلکہ یہ بڑی بے عزتی اور شرم کا مقام ہے ظاہر ہے دیوانتی قنوچ سے با کر دہلی گئی ہوگی ملکی رام اب بھی ہم کوشش کریں تو دیوانتی کو واپس لا سکتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ دیوانتی علق خان کے پاس جائے گی دیوانتی کو یہ خبر نہ ہوگی کہ علق خان نے کہاں کہاں قیام کر رکھا ہے لہٰذا میرا دل کہتا ہے وہ سیدھی دہلی جائے گی اور اس کے حویلی میں جا کر قیام کرے گی اس کے مامو ممانی تو وہاں نہیں سلطان کے علاوہ سارے سالار بھی یہاں ہے دہلی میں کوئی ایسا نہیں جو اسی ڈارس دے سکے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ تیز رفتار سوار دہلی کی طرف روانہ کرو جو بیس بدل کر دہلی کا رخ کریں دیوانتی کو وہاں تلاش کریں اور دیوانتی کو پکڑ کر کنوچ کی طرف نہ لے جائیں بلکہ آپ کے لشکر میں لے کر آئیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے آپ اپنی بیٹی کو اس کی ان حرکات پر کیا سزا دیتے ہیں ملکی رام اس موقع پر میں یہ کہنا بھی پسند کروں گا جو قوت راج کماری کو کنوچ سے دہلی کی طرف لے گئی ہیں انہی قوتوں نے حملہ آور ہو کر میرے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کا قتل عام کیا اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اب تک دیوانتی مالوہ میں ہمارے دلوں پر راج کر رہی ہوتی بہرحال بھگوان کو یہ منظور تھا لہذا تیز رفتار محافظ دہلی کی طرف روانہ کرو جو دیوانتی کو وہاں سے پکڑ کر لائیں ملکی رام کو شاید راجہ جہردی کو یہ تجویز پسند آئی تھی تھوڑی دیر تک وہ گردن جکائے ہوئے سوچتا رہا پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا کچھ تیز رفتار محافظ دہلی کی طرف روانہ کیے اس کے بعد دوبارہ خیمے میں آیا پھر وہ سلطان ناصر الدین کے ساتھ متوقع جنگ کے مطلق گفتگو کرنے لگے تھے دو روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کی رہے ہندوستان کی چاروں راجہ جلد جنگ شروع کرنے کے حق میں نہیں تھے وہ چاہتے تھے یہ وقت ٹلتا رہے اور سلطان کے ساتھ ان کے ٹکراؤں میں تاخیر ہو ایسا وہ اس لئے چاہتے تھے کہ انہوں نے سلطان کے خلاف جن بغاوتوں کا احتمام کیا تھا وہ بغاوت عروج پر آ جائیں اور سلطان ناصر الدین ان سے توجہ ہٹا کر بغاوتوں کو فروع کرنے میں لگ جائے جب وہ ایسا کرے تو اس کی غیر موجودگی میں چاروں راجہ مل کر دہلی کی سلطنت پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں سلطان ناصر الدین خانِ عاظم بلبن اور علی خان جانتے تھے کہ ہندوستان کے راجہوں کی کیا اہمیت و ذہنیت ہے جب دو روز تک ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے تب انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ چاروں راجہ جنگ کو ماخر کرنے کے حق میں ہیں اس بنا پر تیسرے روز سلطان ناصر الدین نے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجا دیئے تھے چاروں راجاؤں نے بھی جان لیا کہ سلطان جنگ کرنے کی ابتدا کرنے لگا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ سلطان نے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجا دیئے ہیں اور صفیں درست کرنی شروع کر دی ہیں تب چاروں راجاؤں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی وستی حصے میں مالوہ کا راجہ جاہر دیو اور قنوز کا ملک کرام کے دائیں جانب اور سوالک کا راجہ رندیر اور جیت پور کا راجہ دیپال کو بائیں جانب رکھا گیا تھا کچھ دیر تک دونوں لشکر اپنی صفیں درست کرتے رہے سلطان حسب معمول اپنی لشکر کو تین حصوں میں ہی تقسیم رکھا وستی حصے میں سلطان خود رہا دائیں طرف کے حصے کی کمانداری خان آزم بلبن کے پاس تھی اور بائیں جانب کا حصہ علق خان کی سرکردگی میں تھا جس وقت دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب چاروں راجہ ایک جگہ اکٹے ہوئے اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ آورہ ہونے کی ابتداء خود کریں تاکہ ان کے لشکروں پر اچھا اور دشمن کے لشکر پر برا اثر پڑے اور دشمن یہ سوچے کہ چاروں راجہ سلطان کے مقابلے میں جنگ سے پہلو تہی کرنے والے نہیں ہیں اور وہ خود ان پر ضرب لگانے میں پہل کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہونے کے بعد چاروں راجہ اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے گئے اس کے بعد چاروں کے درمیان ایک مخصوص اشارہ ہوا یہ اشارہ ملتے ہی چاروں راجہوں کا لشکر آگے بڑھنا شروع ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ان کا لشکر سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے پہلے ہی حملے میں دشمن کو دکیل کر پیچھے لے جائیں لیکن ایسا ممکن نہ تھا اس لئے کہ ان کے سامنے سلطان ناصر الدین خان آزم اور بلبن پتریلی چٹان کی طرح جم گئے تھے جس کو وہ پسپا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے جب دشمن اپنا پورا زور لگا چکا تب سلطان ناصر الدین نے پرزور انداز میں تکبیر بلند کرنا شروع کی اس کی تکبیروں کے جواب میں خان آزم بلبن اور الگ خان کی طرف سے بھی تکبیر بلند ہوئی کچھ دیر تک گمسان کاران پڑتا رہا آخر وقت کی آنک اور زمین کی نگاہ نے دیکھا سلطان ناصر الدین اور اس کے کماندار اور سارے لشکری آہستہ آہستہ چاروں راجاؤں کے متحدہ لشکر پر غالب اور فتح مند ہوتے دکائی دے رہے تھے اس لئے کہ دشمن کی اگلی صفوں کو بری طرح کچل اور مسل کا رکھ دیا گیا تھا پھر سلطان ناصر الدین کے لشکری اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اپنی ڈالوں کو سامنے کرتے ہوئے اور زوردار انداز میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے دشمن کے وسطی حصے میں گسنے کی کوشش کرنے لگے تھے یہ صورت احال راجاؤں کے لئے یقیناً تشویش ناک تھی ایک بار پھر انہوں نے اپنی لشکریوں کو للکارا تاکہ اپنے سامنے دکائی دیتی شکست کو اپنی فتح مندی میں تبدیل کر دیں لیکن ان کی یہ کوشش لیکن ان کا یہ جتن بھی ناکام رہا مسلمان لشکری ان کے اندر گستے چلے جا رہے تھے جیسے کوئی شیر دل چوپان کوئی زندہ دل پاسبان کوئی نیڈر چرواہا بے ضرر بیڑوں کو اپنے سامنے اپنی لاتی سے ہانگتا چلا جاتا ہے کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد چاروں راجاؤں کے متحدہ لشکر کو بترین شکست ہوئی اور وہ باک کڑے ہوئے سلطان ناصر الدین نے خان عاظم بلبن اور علق خان کو حکم دیا کہ دشمن کا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تعقب کیا جائے تاکہ کچھ عرصہ تک دشمن ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے یہ حکم ملنا تھا کہ لشکر کی تینوں حصے دشمن کے پیچھے لگئے اور دور تک دشمن کا تعقب کرتی ہوئے ان کی عسکری طاقت کو بھری طرح کچلا اور مسئلہ گیا جب چاروں راجہ منتشر ہو کر اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تب سلطان ناصر الدین اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی اور جہاں ان کا پڑاؤ تھا پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد کچھ دیر تک سلطان نے دشمن کے پڑاؤ کا جائزہ لیا مال غنیمت کی صورت میں انگینت ارشیہ سلطان کے ہاتھ لگی تھی پھر سلطان نے خان عاظم بلبن علق خان اور تاجدین کو اپنے خیمے میں طلب کیا تینوں سلطان کے خیمے میں آئے اور سلطان کے سامنے بیٹھ گئے تھے کچھ دیر تک سلطان ناصر الدین کے خیمے میں خاموشی رہی اس کے بعد سلطان نے ان تینوں کی طرف باری باری دیکھتی ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا میرے عزیزو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے راجاؤں کے متحدہ لشکر کو شکست دی اس میں شک نہیں کہ کچھ عرصہ تک وہ ہمارے سامنے نہ آ سکیں گے اور اپنی شکست کے زخم چاٹتے رہیں گے لیکن وہ اپنی قوت کو بحال کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائیں گے اس لئے کہ انہوں نے جو سازشیں کر کے ہماری خلاف بغاوت کرائی ہے اس بغاوت کے سمرات وہ اپنے حق میں دیکھنے کی برپور کوشش کریں گے میں چاہتا ہوں میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ رکھوں تاکہ میں دشمن پر انگاہ رکھ سکوں سلطان جب خاموش ہوا تو بلبن بول پڑا سلطان محترم آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے لئے آخری ہے اس کی خلاف میں نہ کچھ کہتا ہوں نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اماد الدین دیہانی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جبکہ علق خان اور تاجدین قتل خان کی سرکوبی کے لئے کوچھ کر جائیں گے اب باقی تیسرا باغی جو بچتا ہے اس کے مطالب آپ نے کیا سوچا ہے سلطان ناصر الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا پھر وہ بول اٹھا خانِ آزم آپ کا کہنا ٹیک ہے میں چاہتا ہوں پہلے اماد الدین ریہانی اور قتل خان کی باغوت کو فروع کر دیا جائے پھر اس کے بعد سن کے حاکم کشلی خان کی باغوت کو کچھلا جائے ہمیں بیق وقت تین محاذ نہیں کولنے چاہیے اگر اماد الدین ریہانی اور قتل خان کا سر کچھلنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر کشلی خان کی حیثیت ہمارے سامنے کچھ نہیں رہے گی لیکن یہ امور ہم نے فلفور نمٹانے ہیں تاکہ ہندوستان کے راجاؤں کو ہمارے ہاتھوں سے جو شکست ہوئی ہے اس کے نقصان کو وہ بحال نہ کر پائیں ان کے لشکر کی بحالی سے پہلی ہی پہلے ہمیں اپنی ساری باغوتوں کو فروع کر لینا چاہیے اس لئے میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ راجہ چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنی شکست کا بدلہ بھی لیں گے اور ہمارے خلاف مختلف محاذ کولنے کی کوشش بھی کریں گے بہرحال میں خوش ہوں تم تینوں نے میرے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے اب میں تمہاری اطلاع کے لیے کچھ دوسری عمور پر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا معاملہ علی خان اور رازکماری دیونتی کا ہے میرے مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ جنگ سے پہلے کنوچ کے راجہ ملکی رام کے مخبروں نے خبر دی تھی کہ رازکماری دیونتی کنوچ سے با گئی ہے اس وقت دوسرے راجہ بھی راجہ ملکی رام کے پاس تھے سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ کچھ مسلح جوان مقرر کیے جائیں جو دہلی کا رخ کریں وہاں دیونتی کو تلاش کریں اور دیونتی کو اٹھا کر واپس لانے کی کوشش کریں اب میں نے تم تینوں کی غیر موجودگی میں دو امور کا فیصلہ کیا ہے پہلا یہ کہ میں نے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو دہلی کی طرف روانہ کیا ہے ان کے ذمہ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ وہ ان مسلح جوانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو ملکی رام نے دہلی کی طرف روانہ کیے ہیں جو دیونتی کو گریفتار کرنے کے لئے آئے ہیں میں نے حکم دیا ہے کہ ان مسلح جوانوں کو زندہ گریفتار کر کے میرے پاس لے آئیں دوسرا معاملہ جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اور مسلح جوانوں کو میں نے دہلی کی طرف روانہ کیا ہے جو حالات میری بیٹی دیوانتی نے یہاں آ کر سنائے ہیں ان کے مطابق دہلی کا ایک نوجوان جس کا نام نرملداز ہے اس نے جا کر راجہ قنوز کے پاس شکایت کی کہ اس کی راج کماری دیوانتی دہلی میں الگ خان سے شادی پر آمادہ ہے یہ نرملداز خود دیوانتی کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنے کا خواہا تھا اس نے دیکھا کہ دیوانتی الگ خان کو پسند کرتی ہے تو اس نے اس معاملوں کو پسند نہ کیا اور راجہ ملکرام کے پاس جا کر سارے معاملے کا انکشاف کر دیا جس کے نتیجے میں ملکرام نے تمہاری غیر موجودگی میں کچھ مسلح جوانوں کو دہلی بیجا ہے وہ اپنے ساتھ دیوانتی ہی نہیں اس کے مامو مامانی اور مامو ذات بہن کو بھی لے گئے راستے میں دیوانتی کے مامو اور اس کی مامانی اور اس کی بیٹی کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور دیوانتی کو کنوج لے گئے نرملداز کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے میں نے ان مسلح جوانوں کو کہا ہے کہ نرملداز کو گریفتار کر کے میرے پاس لے کر آئیں پھر میں مناسب موقع پر نرملداز ہی نہیں ان جوانوں سے بھی بات کروں گا جنہیں کنوج کے راجہ ملکرام نے دیوانتی کو گریفتار کرنے کے لیے دہلی کی طرف اروانہ کیا ہے سلطان ناصر الدین کی اس انکشاف پر علق خان ہی نہیں خان عاظم بلبن بھی شکر گزاری کے انداز میں سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر سلطان ناصر الدین خود ہی بول پڑا عزیزو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے لشکروں کی طرف لوٹ جاؤ جنگ کے دوران جتنے زخمی ہوئے ہیں وہ میرے پاس رہیں گے میں ان کی دیکھ پال کروں گا اس کے ساتھی سلطان ناصر الدین اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور خیمے سے باہر آنے کے دوران دروازے کے قریبی سلطان علق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا علق خان میرے بیٹھے میں جانتا ہوں تم اس مہم پر نکلنے سے پہلے دیوانتی سے ملنا پسند کروگے ساتھ والے خیمے میں جاؤ میں نے اس سے تمہاری ملاقات کا بندوبست کر دیا ہے اس وقت خیمے میں دیوانتی اکیلی ہے تم اس سے مل سکتے ہو علق خان کے چہرے پر گہری مسکرات نمدار ہوئی تھی شکریہ کے انداز میں سلطان کی طرف دیکھا پھر اپنے سر کو خم کرتا ہوا وہ پیچھے ہٹا اور ساتھ والے خیمے میں داخل ہوا تھا دیوانتی کو شاید علق خان کی آمد کا انتظار تھا وہ اس لئے خیمے میں بڑی بیچینی سے چکر لگا رہی تھی جو ہی علق خان خیمے میں داخل ہوا وہ اس کے قریب آئی اس کے چہرے پر گہری اور دل فریب مسکرہ ہٹ تھی علق خان کے قریب آ کر دیوانتی رس اور مٹاس بری آواز میں بول پڑی علق خان سلطان محترم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ توڑی دیر تک کسی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے یہاں سے کوچ کر رہی ہیں میں سلطان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علیدگی میں آپ سے ملاقات کا احتمام کیا علق خان کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس مہم میں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں میں یہاں اکیلی پڑی کیا کرتی رہوں گی پھر مجھے یہاں رہتے ہوئے خطرہ بھی ہے میرے باپ کے مسلح جوان آنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھئے گا وہ مجھے اٹھا کر کنوج لے جائیں گے اور کنوج پہنچنے کے بعد میرا باپ جو میرے ساتھ سلوک کرے گا وہ بڑا اپرتناک ہوگا دیوانتی کے اعتمنان کی خاطر علق خان نے کہنا شروع کیا دیوانتی تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے تمہاری حفاظت کا خاصا احتمام کر رکا ہے لہذا تمہیں اپنی حفاظت سے متعلق بلکل فکرمند نہیں ہونا چاہیے دیوانتی تمہارے اطلاع کے لئے میں یہ بھی کہوں کہ کنوج کے مخبروں نے تمہارے باپ کو بھی اطلاع کر دی ہے کہ تم کنوج سے باگ گئی ہو لہذا اس نے کچھ مسلح جوانوں کو تمہیں حاصل کرنے کے لئے دھیلی کی طرف روانہ کیا ہے یہ خبر سلطان تک بھی پہنچ چکی ہیں سلطان نے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو گروہ در گروہ دھیلی کی طرف روانہ کیا ہے پہلا گروہ ان لوگوں کو پکڑ کے لائے گا جنہیں تمہارے پتا نے دہلی کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ تمہیں پکڑ کے لائیں دوسرا گروہ نرملداز کو دہلی سے پکڑ کے لائے گا جس نے دہلی سے کنوج جا کر شکایت کی کہ دیوانتی علق خان سے بیاہ رچانا چاہتی ہے دیوانتی تم بالکل مطمئن رہو میری غیر موجودگی میں تم یہاں ایسے ہی محفوظ ہو جیسے تم میری موجودگی میں یہاں ہو میں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا لیکن دیکھو جو لشکر یہاں سے بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان میں کوئی عورت یا لڑکی شامل نہیں ہے اور پھر بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر باغنا پڑے گا تگودو کرنی پڑے گی اور یقیناً تم میرا ساتھ نہ دے سکو گی لہذا میں تم سے کہوں گا کہ تم یہی رہو یہاں تم زیادہ محفوظ ہو علق خان کے اسی گفتگو سے لگتا تھا کہ دیوانتی مطمئن ہو گئی ہے لیکن تھوڑی دیر تک نیچی نگاہوں سے وہ علق خان کو دیکھتی رہی پھر بل پڑی علق خان اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں گی آپ دیکھئے ان بغاوتوں کو فرو کرنے کے بعد جلد لوٹیے گا میں اس سے پہلے ہی آپ کی جدائی اور آپ کی مفارقت میں ایک لمبہ عرصہ گزار چکی ہوں علق خان نے ایک بار پھر بڑے پیار سے دیوانتی کا شانہ تپ تپایا اور کہنے لگا دیوانتی میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ بغاوتوں کو فرو کرنے کے بعد جلد لوٹوں گا تم میری کامیابی کے لئے دعا بھی کرنا اس کے ساتھی علق خان ہاتھ ہلاتی ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا تھا خان عاظم سلطان ناصر الدین کے ساتھ ابھی تک اپنے خیمے کے باہر علق خان کا انتظار کر رہے تھے علق خان جب ان کے پاس گیا تو تینوں آگے بڑے تھوڑی دیر تک مشاورت ہوتی رہی اس کے بعد خان عاظم بلبن علق خان اور تاجدین بغاوتوں کو فرو کرنے کے لئے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے خان عاظم بلبن نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قتل خان کا روح کیا تھا جبکہ علق خان اور تاجدین امادودین ریحانی کی طرف کوچھ کر گئے تھے خان عاظم بلبن جب قتل خان کے مرگز یہ شہر بہراج کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا قتل خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ خان عاظم کی راہ روکے ہوئے تھا شاید قتل خان اس خوشفہمی دوکے اور فریب میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کی سرکوبی کیلے سلطان ناصر الدین نے صرف بلبن کو روانہ کیا ہے اور اسی امید تھی کہ وہ اکیلے بلبن کو شکست دے کر مار بگائے گا اسے یہ بھی خبریں پہنچ گئی تھی کہ سلطان ناصر الدین نے ابھی تک وہیں قیام کر رکا ہے جہاں اس نے راجاؤں کے متحدہ لشکر کو شکست دی تھی جبکہ اللہ خان اور تاجدین اماد الدین ریحانی کی سرکوبی کیلے روانہ ہو چکے ہیں خان عاظم بلبن کو راستے ہی میں خبر ہو چکی تھی کہ اسے جنگ کرنے کیلئے قتل خان بہرائش سے باہر اپنی صفحے درست کر چکا ہے جو ہی خان عاظم وہاں پہنچے گا قتل خان اس پر حملہ آور ہو جائے گا لہٰذا ایتیاد کے طور پر خان عاظم بلبن نے قتل خان کے سامنے آنے سے پہلے ہی اپنی صفحے درست کر لی تھی جو ہی خان عاظم بلبن اپنے دستوں کے ساتھ قتل خان کے سامنے آیا اس نے جنگ کے تبل بجا دیئے تھے خان عاظم نے جلدی جلدی رسد کا سامان ایک جگہ دیر کروایا لشکر کی صفحے اس نے پہلے ہی درست کر لی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے قتل خان اپنے لشکر کے ساتھ خان عاظم بلبن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا جواب میں خان عاظم نے گرچتے ہوئے آپشاروں کی طرح اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے ان تکبیروں کے جواب میں پورا لشکر اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھا تھا پھر خان عاظم بلبن نے ان پر حملہ کر دیا تھا جنگ اپنے اروج پر آ گئی تھی جنگ کے شروع میں قتل خان نے اپنی خوش قسمتی میں جو امیدیں وابستہ کر رکھی تھی وہ آئستہ آئستہ دم توڑنے لگی تھی اور پھر جب لمحہ بلمحہ بلبن کے لشکریوں نے اپنے حملوں میں تیزی اور بربریت پیدا کی تب قتل خان کی ساری خوش فہمیاں آئستہ آئستہ رگ جان میں اترنے لگی تھی پھر نیلے آسمان اور سرخ ہوتی زمین نے دیکھا خان عاظم بلبن بڑی تیزی کے ساتھ قتل خان پر غالب آنا شروع ہو گیا تھا قتل خان نے جب دیکھا کہ بہراج سے باہر کلے میدانوں میں اس کی شکست یقینی ہو گئی ہے تب اس نے شکست قبول کرنے اور باگ جانے ہی میں اپنی آفیت سمجھی لہٰذا اپنی لشکریوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ باگ کڑا ہوا قتل خان نے اپنے مرگزی شہر بیرائش کا رخ نہیں کیا بلکہ وہ ایسا بدحواس ہو کر باغا کہ اس نے سیدھا جیت پور کے راجہ دیپال کا رخ کیا اس راجہ کے ساتھ بھی قتل خان کے پرانے تعلقات تھے خان عاظر بلبن نے دور تک قتل خان کا تعقوب کیا لیکن وہ با کر جیت پور کے راجہ دیپال کی سرحدوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا راجہ دیپال کے پاس پہنچ کر قتل خان نے اس سے مدد مانگی جیت پور کا راجہ دیپال پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی نفرت رکھتا تھا لہٰذا اس نے قتل خان کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے یہ مشورہ دیا کہ اس لشکر کے ساتھ وہ سندھ کے حاکم کشل خان کی طرف چلا جائے اور وہ دونوں مل کر سلطان ناصر الدین کے خلاف ایسی بغاوت کڑی کر دیں جسے دہلی کا سلطان فرور نہ کر سکے قتل خان نے ایسا ہی کیا اپنے بچے کچھ دستوں کو بھی اس نے ساتھ لیا جو لشکر جیت پور کے راجہ دیپال نے اسے دیا تھا وہ بھی لے کر وہ سندھ کے حاکم کشل خان کی طرف چلا گیا اس طرح کشل خان اور قتل خان دونوں ایک بہت بڑی بغاوت کرنے کے لئے زور و شور کے ساتھ تیاریاں کرنے لگے تھے جس طرح قتل خان نے بہرائی سے باہر خان عاظم بلبن کا استقبال کیا تھا ایسا ہی اماد الدین ریحانی نے بھی کیا اسے بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان ناصر الدین نے الہ خان اور تاجدین کو اس کی بغاوت فروغ کرنے کے لئے روانہ کیا ہے وہ جانتا تھا کہ اللہ خان جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے اور وہ خود کسی بھی صورت اللہ خان کا مقابلہ نہ کر سکے گا تاہم اس نے اللہ خان اور تاجدین کی راہ روکنے کے لئے بیدائیوں سے باہر اپنے لشکر کو استوار کر دیا تھا اماد الدین ریحانی نے قتل خان سے مختلف رویہ اختیار کیا چنانچہ قتل خان نے خان عاظم بلبن پر حملہ آور ہونے کی ٹانی اور اپنے لئے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی وہاں اس کے برکس اماد الدین پڑھاؤ کی رہا اس نے جنگ کی ابتداء نہیں کی وہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ اگر قتل خان کسی طرح خان عاظم بلبن کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ خان اور تاجدین کی خلاف وہ اس سے مدد طلب کرے گا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ خان عاظم بلبن قتل خان کو دلے ہوئے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دے گا دو روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑھاؤ کی رہے اللہ خان نے جب دیکھا کہ اماد الدین ریحانی جنگ کی ابتداء نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تب دوسرے روز اس نے اپنی طرف سے جنگ کے طبل بجا دیئے تھے اور صفیں درست کرنے شروع کر دی تھی اماد الدین ریحانی کو بھی مجبورا جنگ کی ابتداء کرنے کے لئے اپنی صفوں کو استوار کرنا پڑا تھا حملہ کی ابتداء تاجدین اور اللہ خان نے کی اللہ خان اور تاجدین دونوں اماد الدین کے لشکر پر حملہ عبر ہو گئے تھے میدان جنگ میں ہر سو ایک چور اور چیخ کا نختم ہونے والا سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا پر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ اللہ خان اور تاجدین دونوں نے مل کر اماد الدین ریحانی کو بتنی شکست دی اماد الدین ریحانی کو زندہ گریفتار کر لیا گیا اس کے لشکر کے اکثر حصے کو تہتیخ کر دیا گیا اور جو لشکری بچے انہوں نے اللہ خان سے معافی مانگ لی تھی پھر اللہ خان اور تاجدین ایک خیمے سے باہر بیٹھ گئے اور اماد الدین ریحانی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا توڑی دیر بعد کچھ مسلح جوانوں نے اماد الدین کو اللہ خان اور تاجدین کے سامنے پیش کیا اللہ خان توڑی دیر تک سر سے پاؤں تک اماد الدین ریحانی کو دیکھتا رہا اس موقع پر اس کے چہرے پر کبھی گہرہ غصہ اور کبھی تنز نمودار ہوتا تھا پھر اللہ خان نے اماد الدین ریحانی کو مخاطب کیا اماد الدین یہ بات تاریخ کے اوراک میں تیش شدہ ہے کہ جو شخص ہوا بوتا ہے بگولے کارتا ہے سن اماد الدین تونے انگارے بوئے ستونے آگ کارٹھی اماد الدین ریحانی جس وقت ناصر الدین ہم سے خفا تھا اور تیرے آدمی مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور تیرے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا اس موقع پر بھی میں نے تیرے سامنے کچھ تیری بلائی کی باتیں کی تھی لیکن تیرے ذہن پھر بھی صاف نہ ہوا اماد الدین ریحانی میں جانتا ہوں تیری اطاعت میں لافظنی تھی اور تیری باتوں میں گزافتا تو ہمیشہ شام کے لباس میں گناہ کی دہلیزیں کڑی کرتا رہا ہمیشہ دکھوں کے کوئوں میں بدی کی چادریں پہلاتا رہا دیکھ کبھی میں تیرے سامنے تیرے خیمے کے اندر بے بس اور لاچار تھا اور میری لاچارگی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے تو نے میرے موہ پر تماشیں مارے تھے لیکن میں نے اوف تک نہ کی تھی سن اماد الدین اگر تیرا میرا ذاتی مقابلہ ہوتا یا تیری میری ذاتی دشمنی ہوتی اور تو گرفتار ہو کر یوں میرے سامنے آتا تو قسم خدا واحد اللہ شریک کی میں تجھے معاف کر دیتا بول جو کچھ تو نے کیا اس سلسلے میں تیرے پاس صفائی میں کچھ کہنے کے لیے ہے اماد الدین رہانی چپ کڑا رہا اس کے لبوں پر خاموشی تھی اس نے کچھ جواب نہ دیا علق خانی پھر کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا اماد الدین تیرے لب پتر کے کیوں ہو گئے ہیں تیرے جذبے آپاہج کیوں ہو گئے ہیں کیوں تُن تنہائیوں کی نوکوں میں اُلج گیا ہے اماد الدین رہانی میں جانتا ہوں تجھے وطن سے کوئی محبت نہ تھی تجھے دن سے کوئی لگاؤ نہ تھا تُو ہر رحم سے نہ آشنا تُو ہر وفا سے بے بہرہ تھا تیرے جیسا شخص جو کبھی بھی وطن اور دن کا محافظ نہ بن سکا ہو اماد الدین رہانی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اماد الدین رہانی ذرا اپنے ماضی پر نگاہ ڈال تیرے خون میں نہائی زندگی زہر آلود فضاؤں کی طرح ہے تُو نے یہ کبھی نہ سوچا کہ گریفتِ عذاب سے قبل اور موت کے توقع گلوگیر سے پہلے اپنی خواہشوں کے رنگین خلط سے نکل کر دیکھو اماد الدین یہ دنیا فانی اور عبرت سرا ہے زندگی کا حربت گر جانے والا ہے زمین کے سینے کے اندر بجنے اور زیست کی ہر روشنی فنا ہونے والی ہے اماد الدین نے جب الگ خان کی ساری گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا تو الگ خان نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا یوں اماد الدین کا خاتمہ کر کے الگ خان وہاں سے کوچ کر گیا تھا